بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو ہے بزرگ لوگوں کے لئے جو ہمارے گروں میں ہمارے والدین بڑے ہو گئے ہیں جو ہمارے دادی دادا نانی نانا جو بڑے ہو گئے ہیں بڑے حضرات ہیں ان لوگوں کے لئے بہت زبردست چیز ہے یہ آج کی ویڈیو جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جائفل کا استعمال کرنے کا طریقہ جوڑوں کے درد کے لئے جائفل کا استعمال کا طریقہ بیسے تو مردانہ طاقت کے لئے منی وغیرہ کے لئے یعنی کہ ان کاموں کے لئے بہت سارے نسکوں کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ ان کو کیسے استعمال جائفل کو کیا جاتا ہے لیکن آج میں جائفل کا استعمال کا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کو کمر درد میں جوڑوں کے درد میں گھٹنوں کا خاص ہو بھائی درد ہوتا ہے جو ہمارے گروں میں بزرگ حضرات ہیں ان کے ان لوگوں کے لئے بہت زبردست یہ چیز ہے آپ استعمال کریں بنائیں اس کو ان کو کھلائیں انشاءاللہ بہت زیادہ فیادہ ہوگا اس سے وہ حضرات جن کو بلگم رہتی ہے بلگم کے ساتھ بلگم رہتی ہے ریشہ رہتا ہے ان ایک بلگم ہوتی ہے جو آپ کو زکام کے ساتھ نزلہ زکام کے ساتھ ہوتی ہے ایک بلگم ہوتی ہے جو آپ کو ہر وقت رہتی ہے بلگم گرتی رہتی ہے آپ کے ہر ٹائم رہتی ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بہت زبردست چیز ہے ارجین حضرات کو زکام رہتا ہے زکام کے ساتھ بلگم رہتی ہے ایک ہوتا ہے ٹیمپریری زکام جو زکام ہوا ہے ایک دن دو دن آپ کراہ ٹھیک ہو گیا ایک ہوتا ہے کہ زکام آپ کو ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بلگم جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی وہ بے شک نوجبان ہے بچہ ہے جب کوئی بڑا ہے ان لوگوں کے لئے بہت زبردہ چیز ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ نہائی بھی آسان ہے اور جتنا مہنگا بھی نہیں ہے سستہ ہے اس کو بنا کے گھر میں رکھیں ایک بار بنا لینا ہے بعد میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا نسخہ جو ہے وہ آپ نوٹ کال لیں اور بنانے کا طریقہ بھی اچھے سے سمجھ لیں کہ وہ آپ کو بعد میں بنانے میں کوئی پرابلم پیدا نہ ہو اس میں دو چیزوں کو ہم استعمال کریں گے نمبر ایک پہ جائفل اور نمبر دو پہ دیسی گی دیسی گی میں ہمیشہ یہ آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ گائے کا استعمال کیا کریں دیسی گی اور دودھ یہ دونوں چیزیں زیادہ میں جو رکمنٹ کرتا ہوں گائے کا ہی کرتا ہوں دودھ بھی پیو تو گائے کا ہی پینا چاہیے اور دیسی گی بھی آپ گائے کا ہی استعمال کریں تو زیادہ پیسٹ رہتا ہے گائے کا آپ دودھ لیں گائے کا آپ دیسی گی لیں دیسی گی آپ لے لینا ہے دیسی گی لیں دو سو گرام آپ دیسی گی لیں اور جائفل جو ہے وہ آپ کی مقدار آپ کے پاس ہونی چاہیے اتنی مقدار آپ کے پاس ہو کہ جب آپ دیسی گی کے اندر اس کو پکائیں تو وہ دیسی گی کے اندر پورا جذب ہو جانا چاہیے وہ آپ اگر آپ کے پاس ڈائیسو گرام دیسی گی ہے تو آپ کم سے کم پچاس گرام جائفل لے لیں جب میں آپ لوگوں کو مقدار بتا رہا ہوں ڈائیسو گرام اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو پچاس گرام جائفل لے لیں اگر آپ اس سے کم اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس مقدار کے حساب سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور اسی مقدار کے حساب سے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دیسی گی کو بڑھاتے ہیں تو جائیفل کی تدار بھی بڑھا لیں اگر دیسیگی کم کرتے ہیں تو جائیفل مقدار کو بھی کم کرنے کرنا آپ نے کیا ہے کہ دیسیگی لینا ہے آپ نے کسی بھی فرائیوان کے اندر ڈال کے اس کو آکھ کے اوپر رکھ دینا ہے ہلکی آج پہ جب دیکھا کہ دیسیگی آپ کا فل گرم ہو گیا ہے اس وقت وہ فل گرم ہے جائیفل کو آپ نے پورٹر بنا لینا ہے پیس لینا ہے اس کا جو پورٹر ہوگا وہ پورٹر آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دیسیگی کے اس کو آپ نے زیادہ دیر کیلئے نہیں پکانا صرف آپ نے اس کو پانچ منٹ تک ہلکی آج پہ پکانا ہے بس پانچ منٹ سے زیادہ جب دیسیگی آپ کا فل گرم ہے اس کے بعد آپ نے جائیفل کا یہ پورٹر پر رہا ہوا ہے وہ اس کے اندر ڈالنا ہے اور صرف پانچ منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا زیادہ پکا ہوگے تو وہ جل جائے گا اس لیے آپ نے صرف پانچ منٹ تک اس کو پکانا ہے ملکی آنچ پر پانچ منٹ تک پکائیں اس کے بعد آپ اس کو نیچے اتار کے سیف کر کے رکھ لیں اب اس میں مینجیز آتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہائیتی احسان ہے کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک گلاس دودھ کا لے لینا ہے جو بڑے حضرات ہیں اب براہ آپ نوجوان ہیں تو زیادہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جائفل کی مقدار بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بڑے حضرات ہیں تو کوئی ان کو صرف یہی مسئلہ نے ہوتا ہے کہ ان کو گھٹنے کا درد ہے جو جسم میں دردیں ہیں جہاں ان کے بلکم وغیرہ گرتی ہے ان کو جو جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے چالی پچاس سے اوپر چلی جاتی ہے تو اور بہت زیادہ بمارییں بھی لگ جاتی ہیں ساتھ تو اس لئے کرنا آپ نے کیا ہے کہ ایک گلاس دودھ کا لے کے جائفل جو ہے آپ نے ایک چنے کے برابر ایک چنہ جو ہوتا ہے ایک چنے کے برابر کی مقدار کیا آپ نے وہ پیس جو ایک چھوٹا چنہ چنے کے برابر کی مقدار لے کے آپ نے دودھ کے اندر ڈال دی یہ گرم گرم دودھ فل گرم دودھ ہو اس کو گلاس میں ڈالیں اور اسی کے اندر ڈال کو اس کو اچھے سے مکس گار دیں ایسے کھانے میں یہ ہے کہ تھوڑی آسانی رہے گی کھانے میں آسان ہو جاتا ہے اگر آپ ایسے نہیں کھا سکتے آپ کو کھانا ایسے مشکل لگتا ہے دودھ کے اندر ڈال کے پینے میں تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کو گولی کے برابر اس کی مقدار لیں لے کے اس کو موں کے اندر رکھیں اور اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں جب دودھ پیئے تو زیادہ بہتر ہے گرم دودھ کے تھوڑا سا نیم گرم دودھ کے ساتھ پیئے زیادہ بہتر نہیں تو پانے کے ساتھ بھی اس کو نگل سکتے ہیں اور بعد میں اوپر سے دودھ پی سکتے ہیں یہ دو طریقے اس کے استعمال کرنے کے اس کی مقدار جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کیا رکھنا ہے کہ زیادہ مقدار اس کی استعمال نہیں کرنی صرف اتنی مقدار میں اس کو استعمال کریں وہی آپ کو زیادہ فیدہ مند رہے گی وہ حضرات بڑے جن کے گھٹنوں کا درد رہتا ہے کمر درد ہے جسم میں ویسے دردیں رہتی ہیں بلگم رہتی ہے انہوں نے کے لئے نہایتی زبردست چیز ہے جی آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بچوں کو دینا ہے تو اس کی مقدار آپ نے ایک چاول کے دانے کے برابر کر دی نہیں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں جس کو زکام کا پراؤلم رہتا ہے بلگم گرتی ہے ان لوگوں کے لئے بہت زبردست چیز ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی ایسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ